تیبہ ارم اسلام آباد سے پوچھتی ہیں مفتی صاحب میرے خاون اور میرے درمیان بہت اچھے تعلقات تھے نہ جانے کون سی ہمارے رشتے کو نظر لگ گئی جس کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے پر ناراض رہتے ہیں ناراض وہی رہتے ہیں میں تو راضی کرنی کوشش کرتی ہوں لیکن کسی نے کان بھر دیئے ہیں آپ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں تاکہ میرے سرتاج مجھ سے راضی اور خوش و خورم رہے ہیں بیٹا میں آپ کی خدمت میں وظیفہ رسکیہ دیتا ہوں جو لوگ یہ وظیفہ سن رہے ہیں آپ اس وظیفے کو کہیں غلط استعمال کریں گے اپنی یاری دوستی کی بنیاد پر تو میری طرف سے کوئی اجازت اور ازن نہیں ہے انشاءاللہ وہ اثر بھی نہیں کرے گا یہ خامد بیوی کے درمیان مودت اور محبت قائم کرنے کا ہمارے بزرگوں نے جو اپنے تجربات کی روشنے میں ایک عمل بتایا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں بتا دیتا ہوں بعض اوقات لوگ کسی کے بارے میں اپنے کانوں کو کھلا رکھتے ہیں آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں جو شوہر کسی کی بات سن کے اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیوی کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیے وہ جو خدمت کر کے آ رہی ہے کان کھلے رکھے ہیں اس کے خلاف سن رہا ہے تو ایسی نظرِ بد میں مبتلا ہو گیا ہے تو میں آپ کو ایک محبت اور پیار کا ایک عمل بتا دیتا ہوں بیٹا آپ اس کو کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ ایزمنٹ وائف میں اللہ پاک محبت اور مودت پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ خوش و خرم رہیں گی اپنے خامد کے ساتھ میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی کے ایک وظیفہ دیتا ہوں ایرم بیٹا یہ بات یاد رکھنا اس وظیفے کو آپ نے محبت کی نیت سے کرنا ہے اور پیار کی نیت سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ عامال قرآنی میں تحریر فرماتے ہیں فرمایا کہ آپ گیارہ دانے لیجئے کالی مرچ کے گیارہ دانے اٹھا کر اس پر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اس کے بعد گیارہ تسبیح گیارہ تسبیح آپ اس پر پڑھیں یا لطیفو یا ودودو یعنی ایک ایک پر ایک ایک تسبیح ہوگی نا تو گیارہ دانے ہیں تو ایک ایک پر ایک ایک تسبیح یا لطیفو یا ودودو کی گیارہ تسبیح ہو جائیں گی اور خاند کی مہربانی اور پیار کا خیال کرتی 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 آپ پڑھتی رہیں جب آپ یہ سارے پڑھ چکے تو جو تیز آنچ والی آگ ہو تیز چل رہی ہو اس میں یہ دانے پھینک دیں وہ جل جائیں گے تو آپ کے خاند پر آپ کے خلاف جو نظر بد ہے وہ انشاءاللہ ٹوٹ جائے گی آپ چالیس روز تک کی عمل کریں انشاءاللہ تعالی خاند بی بی میں محبت مودت اللہ قائم فرما دیں گے